السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حکومت کے تمام بڑے پروگرامز کی اپڈیٹ ملنے والی ہے کیونکہ بہت سے دوست کمیٹس میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب بھی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی سکیمز کام کر رہی ہیں یا نہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم بات بتا دیں کہ اگر آپ مستحق ہیں اور آپ اخوت فانڈیشن سے اس رمضان میں راشن لینا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اخوت فانڈیشن کے دفتر میں اپنا شنافتی کارڈ دکھا کر مہانہ راشن لے سکتے ہیں حکومت کی جو سکینز چل رہی تھی یا چل رہی ہیں ان کے بارے میں تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں وہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ تمام معلومات آپ کو مل سکیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اگر آپ اٹھارہ ہزار سے دیس ہزار پانچ سو روپے مہانہ حکومت کی قرب سے لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ لاکھوں روپے کا قرض گورنمنٹ سے لینا چاہتے ہیں کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت تو آپ کو بتا دوں اب تک ہزاروں لوگوں کی طرفات سے منظور ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد گورنمنٹ کی جانب سے قرض حاصل کر چکے ہیں کیا صحت انصاف کارڈ کے ذریعے دس لاکھ روپے تک کا علاج اب بھی ممکن ہے اور سٹوڈنٹس کو تیس ہزار روپے مہانہ وزیفہ کیسے مل سکتا ہے اور یہ کن افراد کو ملے گا آج کی اس ویڈیو میں اس طرح کی بہت سی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تمام معلومات جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں حکومت پاکستان کی جو سکیمز چل رہی تھی یا چل رہی ہیں ان کے بارے میں تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں کہ حکومت کے موجودہ حالات میں حکومت کی جانب سے شروع کی جانے والی سکیمز سے کون لوگ فائدہ حاصل کر سکیں گے اور کون لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر دی جائیں گی جیسا کہ ویڈیو کے آگاز میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ قومت سے 20,500 روپیہ امداد دینا چاہتے ہیں یا کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت جن ہزاروں لوگوں کی درخواست منظور ہو گئی تھی ان لوگوں کو اب بھی کرز ملے گا یا نہیں صحت انصاف کارڈ اب بھی ویلیڈ رہے گا اور اگر ویلیڈ رہے گا تو آپ کو علاج کہاں سے کروانا پڑے گا اور اگر یہ کارڈ ویلیڈ رہے گا تو کب تک ویلیڈ رہے گا سٹوڈنٹس کے لیے 30,000 مہانہ کی انٹرنشپ اب بھی ملے گی اور کون لوگ اسے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو آپ کو بتا دیں جن افراد نے ان پروگرامز میں اپلائی کیا تھا چاہے انہوں نے 81 قطر پر میسج کیا تھا چاہے انہوں نے امداد کے لیے اپلائی کیا تھا یا انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تھا تو جو افراد اب تک اپلائی کر چکے تھے اور ان کی درخواست منظور ہو گئی تھی تو آپ کو بتا دیں جن افراد کی درخواست منظور ہو گئی تھی صرف وہ لوگ ان پروگرامز سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اب جو لوگ حکومت کی جانب سے شروع کی گئی سکیمز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ اب تمام سکیمز لوگ بھی گئی ہیں یعنی جو لوگ اب اپلائی کر رہے ہیں ان کی درخواست پر کام نہیں ہوگا ان کی درخواست منظور نہیں ہوگی اور جن افراد کی درخواست منظور ہو چکی ہیں ان کو کرز بھی ملے گا اور جن لوگوں نے امداد کے لئے اپلائی کیا تھا ان کی درخواست منظور ہو گئی تھی ان کو بیس ہزار پانچ سو بھی ملے گئے اور جن لوگوں نے کامیاب پاکستان پروگرام میں اپلائی کیا تھا اور ان کا کرز منظور ہو گیا تھا ان کو کرز بھی ملے گا اور صحت انصاف کارٹ جن افراد کا بن چکا ہے وہ افراد اس کارٹ پر اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور اب کسی کا صحت انصاف کارٹ ایشو نہیں کیا جائے گا اب اپلائی کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی جواب نہیں آتا تو اس کی یہی وجہ ہے اور جن لوگوں کی ترخواست منظور ہو چکی تھی صرف وہی لوگ حکومتی پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اگر آپ حکومتی پروگرام کے علاوہ کسی قرض یا سکیم کے مطلق اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ